صدیت کو ذرا روح سے سنو دادا اور اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے رحمت دعا رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ اللہ من عبا قالو من عبا قال من عطاعانی دخل الجنہ ومن حسانی فکر عبا پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ سارے ماشاءاللہ علماء بیٹھے صدیت کو ذرا روح سے سنوئے گا اور اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائیں گی مگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے جس نے انکار کی صحابہ نے ارز کی قالو ارز کی اللہ کے پیغمبر من عبا انکار کرنے والے کون ہے انکار کرنے والا انکار سے کیا مراد کیا دین اسلام کا یہ نہیں انکار کرنے والے جو کرے گا تو وہ تو کافر ہے وہ تو جنہ میں جائیں گے نبی پاہ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا قَالَ مَنْ اَتَعَانِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جس نے اپنی زندگی کے اندر میری اطاعت کی میری شریعت کی اطاعت کی میری سمت کو اطاعت میرے فرمان کے اوپرانے کیا زندگی میں ہر جگہ کی اوپر ہر موڑ کی اوپر جس نے میری اطاعت کی تو داخل الجنہ وہ جنت داخل ہوتی وَمَنْ عَسَانِ اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میری شریعت کو پسے کچھ ڈالا میری سمت کو پسے کچھ ڈالا میرے فرمان کو پسے کچھ ڈالا دنیا کی زندگی میں تو اس نے گویا انکار کی تو یہاں انکار سے مراد انکار اعتقادی نہیں ہے انکار عملی ہے کہ جو عمل کرنے سے جو میری سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا میری شریعت کے مطابق عمل نہیں کرے گا میری سنت کی اوپر جو عمل نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ انکار کرنے والا ہے عملن عملن اس نے اپنی زندگی میں میری شریعت کا انکار کیا میری سنت کا انکار کیا میرے فرمان کا انکار کیا لہذا وہ کہاں جائے گا جہان میں جائے گا تو یہ حدیث واضح طور پر ہمیں جو ہے ایک بہتری ہی راستہ بدلا نہیں ہے کہ اگر تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو یا اخرا بھی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی کامیابی صرف اور صرف پیارے حبیب کی سچی اعتباہ میں کیا سچی اعتباہ جو پیارے حبیب کی سچی اعتباہ کرے گا اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابیوں تک پہنچائے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو اپنی عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور اگری رحمت کا مستحق بنائیں گے اور کل قیامت کے دن بھی وہ ہی شخص کہ جو سچی اعتباہ کرے گا پیارے پیغمبر کی شفاعت بھی اسی کے لئے ہوگی اور پیارے پیغمبر کی دست مبارک سے حوزِ کوثر کا پانی بھی کھنی کو ملے گا کہ جو دنیا کے اندر سچی اعتباہ کریں گے اور پیارے حبیب کا کل قیامت کے دن دیدار بھی ان کو نصیب ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی تو ہم سب کو پختہ عظم یہ کرنا چاہئے کہ ہم آپ کی پوری زندگی میں جو ہے کوشش کریں گے تحیہ ہم کر لیں پختہ عظم کر لیں ہم نے اپنی زندگی جو ہے پیارے حبیب کے فرمان کے مطابق ازار نہیں ورنہ تو پیارے حبیب کبھر وہ بھی کہنا میں شادِ گرامی ہے جس نے میری سنت کو ضائع کیا جان بوجھ کر میری سنت کو ضائع کیا تو وہ میری شفاعت سے مار ہو رہے گا اور پھر ایک بہر جمعہ بھی تیس کے اندر موجود ہے اگرچہ اس حدیث کے ساتھ بھی بازوں نے یہ عبارت جو بھی بھی بلائی ہوئے علاکہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ گناہ ہوگا وہ عبادت کے اندر شمار نہیں ہو سکتا عبادت کے اندر وہی چیز شمار ہوگی جو پیارے پہنبر کی سنت کے مطابق ہے ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہوں گی تو رب قبول کرے گا ہمارا روزہ سنت کی مطابق ہوگا تو قبول ہوگا ہماری زکاة ہمارا حاج ہمارا عمرہ ہمارا جہاد ہماری دعوت و تبلیغ سنت کے مطابق یہ کام ہوگے تو رب قبول کریں گے اگر یہ بڑے بڑے کام ہماری سنت کے خلاف ہوئے تھی تو رب کیا قبول نہیں ہے رب کیا قبول نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث پرانے کریں چھو مارے سیدوانے کریں شکریہ سیدوانے کریں شکریہ آم لح کا اکتاب سیدوانے کریں ہمارے گیا اگر آم нож Це موسیقی